دوستو پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر اٹک سے تعلق رکھنے والے چھین فٹ کے خوبصورت نوجوان کرکٹر ہیدر علی اس وقت پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں چاہے وہ اسٹیلین کرکٹ کوچز ہوں چاہے وہ انگلینڈ کے کوچز ہوں چاہے وہ ٹنڈولکر ہوں روہد شرمہ ہوں یا دنیا کے کسی عصے سے بھی تعلق رکھتے ہوں اگر وہ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں تو ضرور ہیدر علی کو پسند کرتے ہوں گے جیہاں دوستو دنیا کرکٹ کے تمام شائقین کرکٹ اس کے علاوہ کرکٹ ایکسپارٹس اور کمنٹیٹرز نے نہ صرف ہیدر علی کی تعریف کی بلکہ ان کو فیوچر کا لیجنڈ کا کہا کہ یہ بہت سے ریکارڈ توڑیں گے اگر یہ ریگلرلی اسی طرح کرکٹ کھلتے رہے تو دوستو آپ نے بہت سے بیانات سونے ہوں گے جو وومن کرکٹرز چاہے وہ پاکستان کیوں انگلینڈ کیوں یا انڈیا کیوں تمام وومن کرکٹرز نے انتہائی اچھے بیانات دیئے ہیدر علی کے بارے میں کہ ہیدر علی نہ صرف گوڑ لوکنگ ہے بلکہ ڈاؤن ٹو آرث بند ہے جب بھی کوئی انکرز انٹرویو ان سے لیتے ہیں یہ زیادہ تعریف نہیں کرتے اپنی بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا دنیا کرکٹ کے بہت سے ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ بابا رازم سے زیادہ ٹیلینٹڈ ہیدر علی ہیں کیونکہ ان کے اندر نیچرلی ہٹنگ کی ایبیلٹیز ہیں اور یہ کافی زیادہ اچھی ٹیکنیک رکھتے ہیں کیونکہ بال کو ڈیفینڈ بھی کر لیتے ہیں اٹیکنگ کرکٹ بھی کھلتے ہیں سو ان کا اچھی سٹائلش بیٹنگ کرنے کا انداز ہے جس کی وجہ سے تمام کرکٹ ایکسپرٹس اور جتنی بھی لڑکیاں جو سپیشلی کرکٹ کو پسند کرتی ہیں وہ ہیدر علی کو پسند کرنے لگی ہیں اب تو ان کا پورے پاکستان میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے ہر کوئی ان کو جانتا ہے ان کی پرفارمس کو ان کے ٹیلنٹ کو اور ہر کوئی یہ چیز رکنگائز کرتا ہے کہ ہیدر علی دنیا کرکٹ کے ایک عبرتی و نوجوان ہے اور بہت جلد یہ بہت سے ریکارڈز بنائیں گے بابا رازم کی طرح کچھ لوگوں نے بابا رازم سے ان کو کافی بہتر قرار دیا ہے جیسے شوئے بختر نے رمیز راجہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ وائٹ بال یعنی ٹی ٹوئنٹیز اور اوڈی آئیز میں ہیدر علی زیادہ اچھے بیٹس مہن ہیں بجائے بابا رازم کے سو آپ کے خیال سے کیا ہے بابا رازم اچھے بیٹس مہن ہے ہیدر علی کومنٹ سیکھنڈ کے اندرے ضرور بتائیے گا دوستو بہت سی خواتین جو کرکٹ کو پسند کرتی ہیں ان کی واش لسٹ میں اب ہیدر علی بھی ہیں چونکہ ہیدر علی بہت زیادہ مشابہ رکھتے ہیں شاہد افریدی سے شاہد افریدی جب ینگ تھے وہ بھی اسی طرح ہیدر علی کی طرح شرمیلے تھے سیدھے سادھے تھے کافی ڈاؤن ٹوئر تھے جس کی وجہ سے بہت سی خواتین جو کرکٹ کو پسند کرتی ہیں نہ کرتی ہیں شاہد افریدی کو لازمی جانتی ہیں آپ کسی کی بھی موہ سے سنیں گے وہ اگر کسی بھی کرکٹر کو جانتے ہیں ایک نام ان کو ضرور عطا ہوا وہ افریدی تو اب شاہد فیوچر میں ہیدر علی ریپلیس ہو سکتے ہیں کیونکہ شاہد افریدی نے اپنے کیریئر کی دوسری بال بھی چھکا مارا اسی طرح ہیدر علی نے اور ہیدر علی کے اندر بھی انتہائی ٹیلنٹ ہے اگر یوٹلائز کریں تو شاہد افریدی کی طرح یہ بھی خدمات دے سکتے ہیں شاہد افریدی نے پاکستان کے لیے بے انتہا خدمات دیں بہت سے میچز جدو ہے بہت سے ایسے کرنامیں دیئے جو آج تا کوئی کرکٹر نہ دے سکا بھوم شاہد افریدی نے بھی ہیدر علی کی تعریف کی اور ان کو کہا کہ یہ فیوچر کے سٹار ہیں ان کو اپنے اور ٹیلنٹ پر ورک کرنا پڑے گا تاکہ یہ لیجنڈ بن سکے پاکستانی ٹیم کو سرف کر سکیں پاکستان کا نام روشن کر سکیں تمام کرکٹ شائقین اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ ہیدر علی پاکستان کے لیے سرف کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے ویڈیو اچھی لگید ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکس واشنگ دس ویڈیو